بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان سے افاظت کا عمل جب بھی کوئی کام کیا جائے تو اس کام کے اندر اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو شیطان اس کام کے اندر خلل ڈالتا ہے اور شیطان اس کام کے اندر رکاوٹے پیدا کرتا ہے اور اس کام کے اندر شیطان اپنے اثرات ڈال لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کے کام میں رکاوٹے ہوں گی برکت نہیں ہوگی اور بجائے فائدے کے اس کام میں نقصان ہوگا مسال کے طور پر آدمی کھانا کھا رہا ہے کھانا کھاتے ہوئے اگر بسم اللہ نہیں پڑی ہے بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کیا ہے تو اس انسان کے کھانے میں شیطان بھی شامل ہو جاتا ہے یہ واضح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ جب آدمی کھانے میں بسم اللہ نہیں پڑتا تو اس کے کھانے میں شیطان شامل ہو جاتا ہے شیطان بھی ساتھ شریک ہو جاتا ہے اور جب بسم اللہ پڑتا ہے جب یاد آتی ہے درمیان میں یاد آتی ہے جب بسم اللہ پڑتا ہے وہ تو شیطان اس کے دسترخان سے کہہ کر کے واپس اڑ جاتا ہے جو اس نے کھایا ہوتا ہے وہ واپس کہہ کر کے وہاں سے باہ جاتا ہے یہ بسم اللہ کی اتنی بڑی طاقت ہے اس کی اتنی بڑی برکت ہے کہ جس کام میں بھی بسم اللہ پڑی جائے گی اس میں برکت ہوگی اور شیطان وہاں سے باگ جائے گا آج ہمارے ہر کام میں بے برتی ہے اور ہر کام کے اندر نوسوت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑتے ہیں اس لئے جو بھی کام شروع کیا جائے سب سے پہلے بسم اللہ پڑی جائے اس طرح مستورات جب آٹا گوندیں پہلے بسم اللہ پڑیں روٹی پکائیں بسم اللہ پڑیں سالن پنایں بسم اللہ پڑیں اور کھانا شروع کریں بسم اللہ پڑیں گھر کا کوئی بھی کام کریں بسم اللہ سے شروع کرو گے تو شیطان کے شر سے محفوظ رہو گے اللہ پاک ہم سب کو بسم اللہ کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق تا فرمائے اور شیطان کے شر سے اللہ پاک سب کی افضل